ابھی ساری دنیا کرونا وائرس کے خطرے سے جوجی رہی تھی کہ سامنے آیا گلوبل ٹائمز جو کی چائنا کا سب سے بڑا اور سرکاری اکبار ہے جس کی ٹویٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ چائنا میں ایک ہنٹا وائرس کا پیشنٹ ملا ہے جس کی موت بھی ہو چکی ہے تو جیسے ہی گلوبل ٹائمز نے اپنی ٹویٹ ڈالی وہ چائنا میں وائرل ہو گئی اور لوگ وہاں پہ کافی پینک کرنے لگے تو دوستو آئیے ہم اس ویڈیو میں یہی دیکھتے ہیں کہ ہنٹا وائرس ہے کیا اس کا اوریجن کہاں سے ہوا اس کے ٹرانس میشن کیسے ہوتا ہے اور یہ ہم مانب جاتی کے لیے کتنی خطرناک ہے تو چائنا کا ایک ناغریک چائنا کے یونان نام کے پرانت سے شینڈونگ پرانت کے لیے سفر کر رہا تھا بس میں تو اس سفر کے دورانی اس کی مرتی ہو گئی بعد میں پتا چلا کہ وہ ہنٹا وائرس سے پیڑ تھا تو بس میں اس وقت 32 یاتری اور سوار کر رہے تھے پھر ان کا ٹیسٹ کر آئے گیا تو سارے کی سارے نیگیٹیب پائے گئے ہنٹا وائرس کو اور تو ہنٹا وائرس بھی کہتے ہیں اور یہ جو وائرس ہے یہ چوہوں سے فیلتا ہے تو یہ چوہوں میں یہ وائرس اٹیک کرتا ہے جو کی انہیں کوئی ڈیسیز نہیں دیتا they are immune to that وائرس تو جب یہ چوہے انسان کے کانٹیکٹ میں آتے ہیں یہ وائرس انسان میں ٹرانس میٹ ہو جاتا ہے جس سے انہیں ہنٹا وائرس pulmonary syndrome ہو جاتا ہے اس بیماری کے جارتر لکشن covid-19 کی طرح ہی ہوتے ہیں جس میں یہ بھی respirator system پر ہی اٹیک کرتا ہے لیکن آپ کو ہنٹا وائرس سے ڈرنی کی بلکل ضرورت نہیں ہے کرونا وائرس جیسے ایک انسان سے دوسرے انسان میں فیلتا ہے ویسے ہنٹا وائرس نہیں فیلتا ہے ہنٹا وائرس صرف اور صرف چوہے کے کانٹیکٹ میں آنے سے فیلتا ہے وہ چوہے جس میں یہ وائرس ہے اگر وہ چوہا آپ کو کاٹ لے یا اس کا سلائیوہ کے کانٹیکٹ میں آپ آ جائیں یا اس کے ویسٹ پروڈکٹ جیسے اس کا مل موتر اس کے کانٹیکٹ میں آپ آ جائیں تو ہی یہ وائرس آپ کو ایفیکٹ کرے گا اور آپ کو وہ بیماری ہوگی ہنٹا وائرس pulmonary syndrome کے سنٹمز ہیں fever, weakness اور بدندر یہ ہنٹا وائرس کوئی نیا وائرس نہیں ہے یہ دسکوں سے دنیا کے بیون حصوں میں لوگوں میں پایا گیا ہے آئیے میں آپ کو map کی مدد سے سمجھاتا ہوں یہ جتنے بھی رنگین حصے ہیں جس میں وشیش روپ سے north america, south america, china, south korea اور یورپ ہیں انہی دیشوں میں کئی سال پہلے یہ وائرس کے patients پائے گئے ہیں اور وہ بھی بہت کم اور جہاں تک بات ہے ہمارے دیش کی ہمیں ہنٹا وائرس سے فلحال ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ وائرس بھارت یا اس کے آس پاس کبھی نہیں پایا گیا اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز شیئر دیس ویڈیو اور سبسکرائب تو آر چینل موسیقی موسیقی موسیقی